اسلام علیکم جو آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں وائرل ہو رہی ہیں کہ سعودی عرب نے جو ہے پاکستانیوں کے لیے جو عمرہ کے ویزاز ہیں وہ بند کر دی ہیں اور عمرہ کے جو ویزاز ہیں آپ پاکستانیوں کو شاید نہیں ملیں گے اس کی اوپر جو ہے کیا ٹیک گورنمنٹ کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اصل مسئلہ سٹارٹ کانس ہوتا ہے اصل مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے اس ٹائم جب بہت سارے اللیگل امیگرنٹس یا جن کو عام زبان میں آپ یہ کہہ لیں کہ ویزیٹرز جو ہیں وہ یوئی میں اور سعودی عرب میں گئے ہیں اور ویزیٹ ویزا لے کے گئے ہیں اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کی تعداد وہ ہے جو بیک مانگنے والی ہے ایک بیک مانگنے والوں نے اس ٹائم کیوپر یوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی یوئی کی سٹیٹس ہیں جن میں امان شامل ہیں قطر شامل ہیں جن میں اب سعودی عرب کو بھی شامل کیا جا رہا ہے انہوں نے ان لوگوں کے لیے بھی مسئلے کر دی ہیں جو آلریڈی پچھلے بارہ پندرہ بیس سالوں سے دبائی میں کام کر رہے ہیں یوئی میں کام کر رہے ہیں یا سعودیہ میں کام کر رہے ہیں اب یوئی کی جو گورنمنٹ ہے یہ اوفیشل ہے اس ٹائم کیوپر لوگوں کے ویزیز جو ہیں وہ رینیو نہیں ہو رہے ہیں دوبارہ نئے ویزے لگنی رہے ہیں پرانے ویزاز میں بہت مسئلہ آ رہا ہے اور انسکلڈ ویلٹر انفرچولیٹلی انفرچولیٹلی رینیوئلز نہیں ہو رہے ہیں اس ساتھ ایشو کے سب سے پیچھے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ وہ لوگ ہیں جو چاند ایک لوگ ہیں جو بیک مانگنے چاہتے ہیں جو پراپر ٹیکس نہیں بے کرتے ہیں دیکھیں جب آپ ویزٹ ویزا کی اوپر آتے ہیں تو آپ کوئی ٹیکس بے نہیں کرتے ہیں کسی بھی ملک کی اوپر وہ بیسیکلی اس کا جو اکانیمی کا سائیکل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں ٹریول کرتے ہیں رہتے ہیں ہوتل کی بوکنگ ہوتی ہے لوگ کھاتے بھیتے ہیں لوگ پرچیزنگ کرتے ہیں تو الٹی میٹلی کیا ہوتا ہے کہ الٹی میٹلی جو ہے وہ اس ملک کو فائدہ ہوتا ہے لیکن جو اوورال ایک ٹیکس پیمنٹ ہوتی ہے وہ ہی کرتا ہے جس کے پاس ورک ویزا ہے سٹوڈنٹ ویزا ہے یا کسی اور ویزا کی اوپر آیا ہے بغیر جو ویزر و ویزا کے ہیں تو ویزٹ ویزٹرز نے جو ہے سب سے بڑا پرابلم کیا ہے اس ٹائم کی اوپر لوگوں کے ویزا رینیونہ ہونے میں دوہزار بائیس میں سعودی گورنمنٹ نے تقریبا پاکستان کو پانچ لاکھ ویزے دیا جس میں سے پاکستان نے بہت سارے ویزز جو ہیں وہ فولفل کر لے جو کہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے تھے لیکن اس ٹائم کی اوپر سعودی گورنمنٹ کو خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ جو اللیگل لوگ ہیں یا جو ویزٹرز ہیں یہ جب واپس نہیں گئے اب نورملی کیا کہ ان لوگوں نے ان لوگوں نے دو دو تین تین لاکھ روپے لگایا دس تس لاکھ روپے کمایا اور بیک مانگنے کے لیے آئے پاکستان کا امیج غراب کیا اور ان لوگوں کی بھی جو ہے وہ ان لوگوں کے دروازے بھی بند کر دیئے ویزا کے لیے جو بچارے جینون طریقے سے پچھلے بارہ سال پندرہ سال دس سال سے یوئی سٹیٹس میں ہیں سعودی عرب میں ہیں اپنا روزگار کمارے ہیں فیملی کو ریمیٹنس بچتے ہیں آلٹیمیٹلی ان کو نقصان ہوا ہے اب اور اس کے اوپر کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ان لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر ایمبیسی بھی ان کا پروپر ساتھ نہیں دے رہی ہے ایمبیسی جو ہے وہ ان کو بالکل بھی ان کو ساتھ نہیں دے رہی ہے ایمبیسی ان کا کوئی بھی لیاز نہیں رکھ رہی ہے ایمبیسی ان کا کوئی بھی اس طرح کا ایشو جو ہے وہ ان کو ریزولف کرنے میں ہیلپ نہیں کر رہی ہے تو اس لیے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ایٹ گیت کو اس طرح کے لوگ ہیں جو آپ کے لیے ی آپ کے بھائیوں کے لئے پرابلم کر سکتے ہیں تو آپ فوراں جو ہے وہ جو کنسن اداریں آپ ان کو انفرم کریں تاکہ لوگوں کے لئے مسئلے نہ بنیں